15 ستمبر سے شروع ہوا سوچھتا پکھوارا آج راشت پتا مہتمہ گاندھی اور پور پردہان منتری ڈاکٹر لال بہدر شاشتری کی جہنتی پر سماپت ہوا جس میں پورے دیش کے ساتھ بھارتی ریل نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا آج گاندھی جہنتی پر ریل کرمیوں نے جگہ جگہ شرمدان کیا جس میں صبح چھے بچ کر پیتالیس منٹ پر آر پی ایف جوانوں دوارہ آس پاس کے چھیتر کی صاف صفائی کی گئی اس کے بعد آٹھ پیتالیس پر سردھرم پراتنا صبح کا آیوجن کیا گیا ڈانڈی یاترہ چوراہے سے اسٹیشن تک سوچھ یاترہ نکالی گئی اس کے بعد گاندھی جی کی مورتی کو مالیار پند کر کے الگ الگ جگہوں پر الگ الگ ادھکاریوں کے دوارہ سوچھتا ابیان چلائے گیا جھانسی کے منڈل ریل پابندک اشوک کمار مشر نے بتایا کہ یہ سوچھتا ابیان ایک بے حد بڑا اور دیش سے جڑا ہوا ابیان ہے جو چلتا رہے گا جس سے سوچھتا کے ماملے میں ہمارے دیش کو اوپر رینکنگ مل سکے اس کائرکرم میں منڈل ریل پابندک کے ساتھ اپر منڈل ریل پابندک سنجے سنگھ نیگی سینئر ڈی سی ایم ویپن کمار سنگ جن سمپرک ادھکاری منوچ کمار سنگ اسٹیشن پرابندن گریش کنچن کے ساتھ ریلوے کے ورسٹ ادھکاری موجود رہے کارکرم قریب پونے ساتھ بجے سے آر پی اف کے جوانو دوارا یہاں جو نیا رننگ روم بن رہا ہے اس کی صفائی کر کے کیا گیا اس کے باہر جتنا جنگل تھا جو کھوڑا تھا اس کو ہٹایا گیا اس کے بعد پونے نو بجے سے ایک سردھرم پر آسنا سبا ہمارے منڈل ریل پریسر میں ہوئی ایک فیری نکلی ہے جو یہاں ڈانڈی چوڑ رہے تک آئی ہے ابھی گاندھی جی کو مالیارپن ہوئا ہے اس کے بعد ہم لوگ واپس جائیں گے اس کا الگ الگ گروپس میں پھر سے الگ الگ ستان رزشت ہیں وہاں جا کے لوگ صفائی کریں گے اور اس کے بعد اپنے ستان پر چلے جائیں گے ہم لوگ کا یہی آہوان ہے کہ پندر دن کا پخواڑا چلا ہے یہ صفائی کا بھیان یہاں نہ بند ہو یہ ہمیشہ چلتا رہے تاکہ بھارت کا صفائی کی جو سکور ہے جانسی سے یہ تھی محمد شہجاد کی ریپورٹ موسیقی